اب آپ اس مبارک سلسلے کا پانچ والا سناس تمائیں الحمدللہ وکفاء الصلاة والسلام على خاتم الانبیاء سیدنا وحبیبنا وشفیعنا محمد المصطفی وعلى آله المجتفى واللہم صل على سیدنا محمد النبی الامی الهاشمی وعلى آله واصحابه واصحابه نجوم الهداء اما بعد فقد كاد الله تبارک وتعالى في القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون قال النبی صل اللہ علیه وسلم فضل العالم على العابد کفزلي على أدناكم او کبا قال رسول الله صل اللہ علیه وسلم فضل اللہ علیه وسلم فضل رسوله النبی الكریم براجران اسلام واجب اللہ احترام وزرگ و دوست و عزیز نوجوانوں سیر قرآن کے دروس کے سترے میں فاضت قرآن کے بارے میں کچھ عرض کرنا ہے کہ جیسے سابقا درس میں میں نے عرض دیا تھا کہ یہ بات الحمدللہ ثمہ الحمدللہ بڑے یقین سے اعتماد سے پوری قوت سے مسلمان کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کی کتابوں میں اگر کوئی کتاب محفوظ ہے تو صرف اللہ کا قرآن ہے سابقا قطب سماویہ جیسے طورات ہے انجیل ہے زبور ہے صحائف ابراہیم ہیں صحائف موسیٰ علیہ السلام ہیں اپنے اپنے دور میں نازل ہوئیں لیکن انبیاء علیہ السلام کے زمانے کے گزرنے کے بعد ان کتابوں کا وجود جو ہے وہ بھی محفوظ نہ رہا ہے یہ تو آسمانی کتابیں بھی محفوظ نہیں ہیں یعنی ساورات ہے محفوظ تبدیل ہوگئے وہ حرف ہے مبدل ہے مغیر ہے انجیل ہیں وہ تو چار بن جائے تو جب اللہ کی کوئی کتاب بھی محفوظ نہیں رہی تو غیر اللہ کا کلام تو محفوظ ہونے کا کوئی سوال ہی بزنی ہوتا اسی بھی یہ میں نے عرض کیا تھا کہ آج دنیا میں یہودیت ہے نصرانیت ہے وصنیت ہے ہندو جنہیں آپ کہتے ہیں وصنی ہیں انہیں اپنے کتابوں پہ وید پہ یا فکھ ہیں انہیں اپنی کتاب گرنٹ پہ یا قدست ہیں انہیں اپنے کتابوں پر اشلوکوں پر لیکن وہ کوئی بات یعنی نقل تو بڑی بات ہے عقل سے بھی ثابت بھی کر سکتے گی یہ کتاب ہمیں کہاں سے نہیں دی ہے کون لائے ہے اور کیسے محفوظ یہ مقام صرف عظمت قرآن کا ہے کہ جس کا نازل ہونے سے لے کر آج تک اور قیامت تک ایک ایک حرف ایک ایک لفظ ایک ایک کلمہ جو ہے وہ محفوظ شرف پر قرآن اب ہم نے بات اس پر کرنی ہے کہ حفاظتِ قرآن کے اسباب کیا ہے قرآن تو محفوظ ہے مرامی ایمان ہے عقیدہ ہے مسلمان کے لئے تو دو باتیں نہیں ہیں تو اسبابِ حفاظتِ قرآن قرآن کے بارے میں آپ سنجھیں کہ سب سے پہلی بات تو اللہ کا وعدہ ہے کہ جب اللہ نے قرآن پاک میں یہ بات اعلان فرما دی کہ ہم نے آپ پہ اس ذکر کو قرآن کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کے حفاظت کرنے والے ہیں اور جس چیز کی حفاظت اللہ تبارک و تعالی خود فرمائیں تو اس کو کون مٹا سکتا ہے تو اس لئے سب سے پہلے تو یہ ذہن میں رکھ لیں کہ اور کسی کتاب کے بالے میں اللہ نے بھی نہیں فرمایا کہ ہم نے تورات اتاری ہے اور تورات کو محفوظ رکھیں گے ہم نے انجیل اتاری ہے انجیل کو محفوظ رکھیں گے ہم نے زبور بھیجی ہے تو اس کو محفوظ رکھیں گے ہم نے ابراہیم علیہ السلام مسر علیہ السلام کو صحائف دیا ہے تو محفوظ رکھیں گے کسی جگہ بھی یہ شرف اور مقام صرف اللہ کے قرآن کا ہے کہ اتنی بڑی مؤکد بات کی گئے کہ اِنَّا فِرْنَانُ نَجْزَلْنَا الزِّكْرَةَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِذِ یعنی جو لوگ عربی قوایت کو سمجھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ کتنی تحقیم ذوقی دیں تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب اللہ نے فرما دیا کہ قرآن محفوظ ہے تو اب اس کو کون ختم کرتے ہیں اب دوسری بات جو ہے وہ اسباب کی حد تک یہ ہے کہ قرآن کو محفوظ کرنے کے لیے اللہ نے آسمانو میں بھی انتظام فرمایا ہے اور زمین میں بھی انتظام فرمایا ہے آسمانو میں جو انتظام ہے بل ہوا قرآن مجید فی لوہ محفوظ اللہ نے قرآن کو لوہ محفوظ میں محفوظ کرنے گویا اس کا ایک نسخہ جو ہے کامل وہ لوہ محفوظ پھر لوہ محفوظ میں سے آسمان دنیا بر مقام بیت العزہ اللہ نے ایک نسخہ محفوظ کر دیا پھر زمین میں جو انتظام کیا گیا اللہ نے فرمایا ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے ہم نے قرآن آپ کے دل پہ اتارا ہے آپ کے سیرے میں ہم نے قرآن کو محفوظ کرنے انہ علینا جمعہو وقعہ اس کے بعد دوسرا سبب حفاظت قرآن کا کیا ہے اعتماد حافظہ کہ اللہ نے اس دور بلکہ ہر دور خاص لوگوں کو ایسی قوت حافظہ آتا فرمائی کہ جن کو قرآن کا ایک ایک حرف جو ہے علف سے لے کر ام الناس تک حفظ ہے یاد ہے اور وہ بغیر دیکھے ہوئے بغیر دہرائے ہوئے جب چاہیں جہاں سے چاہیں پڑھ سکتے ہیں حافظہ قوت حافظہ اور اللہ نے عرب لوگوں کو تو فیسی بھی قوت حافظہ سے بہت نبا تھا تو اب جو لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سنتے فوراً قرآن ان کے دماغ میں فید ہو جائے مجان ہے کہ کہیں ایک لبن کی غلطی کریں تو دوسرا سبب حفاظت کا کیا ہوا کہ اللہ نے قوت حافظہ آتا فرمائی لوگوں کو کہا کہ قرآن کو محفوظ رکھیں اب آپ دیکھیں کہ چودہ سو پہ چیز سال لگے گئے ہم لوگ کتنے کمزور ہو گئے ہیں ایمان میں عمل میں کردار میں سیرت میں سورت میں یعنی اس وقت تو یوں سمجھیں کہ مسلمانوں کا ایک نام ہے حقیقی مسلمان ڈھونڈے سے بھی نہیں ملتا مومنوں کا ایک نام ہے حقیقی ایمان والے تو آپ ڈھونڈے سے بھی نہیں ملتے ہیں لیکن اس کے باوجود دیکھیں کہ آج بھی مسلمانوں کا کوئی شہر کوئی بستی کوئی کریا کوئی علاقہ ایسا نہیں ہے کہ جہاں حافظ قرآن نہ ہو تو قرآن اس طرح کا یعنی آپ یقین فرمائے ہیں آپ نے بھی دیکھا ہوگا میرے تو اپنے مدرس میں جو ہمارے مدرس تھے کاری تھے کاری آسین صاحب پوت ہو گئے اللہ ان کی قبر سے رحمت کرے کئی دفعہ ہم نے ان سے پورا قرآن سنا اشاہ کی نواز کے بعض طرح بھی بعض جنہاں وہ شروع کرتے سہری کے وقت قرآن ختم ہمارے اپنے مدرس میں مدرس یعنی ایک تو دور کی بات ہوتی ہے ایک یہ ہے کہ ہمارے اپنے مدرس ایک مدرس اسی طرح کاری علیاء صاحب رحمت اللہ علیہ یہاں مکہ میں تھے تو روزانہ ایک منزل تھی قرآن کی آپ اندازہ کریں کہ روزانہ قرآن پڑھنا جب تک قرآن ختم نہ ہو چینیہ تھا میرے گھر میں رہے ہمارے ساتھ رہے ہم انہیں عدد سے احترام سے دادا کہتے تھے تو کبھی کبھی ہم ان کو ساتھ لے جاتے بار کہ بھی آپ کو ذرا تھوڑا سیر کرائیں وہ قرآن پڑھیں اسی طرح آئی اس دور کی بات میں کر رہا ہوں حضرت شیخ الحدیث شیخ زکریہ رحمت اللہ علیہ جو تبلیغی یوات کے بڑے بزرگوں میں سے گزرے ہیں اللہ ان کی قبر پر قرور رحمت نے فرمایا تو انہوں نے فرمایا ہے کہ گھر میں سہارم پور میں جب میں تھا اور جوانی تھی ابتدائی دور تھا تو ہم لوگ قرآن شریف کبھی کسی مسجد میں کبھی مدرسے میں تو گھر کے جو لوگ تھے افراد تھے دادی تھی نانی تھی والدہ تھی دادیاں اور بہنیں کبھی کبھی بہت تقاضہ فرماتے ہیں کہ بھی ذکریہ آپ لوگوں کو تو قرآن سناتے ہیں ہمیں کیوں نہیں سناتا تو حضرت رحمت اللہ نے لکھا ہے اپنی آبیٹی میں کہ موقع ہی رہا ملتا فاقت ہی نہیں ملتا مسروفی آتا ہے لیکن ایک دفعہ جب موقع ملتا تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے آج سارے گھر والوں کو جمع کر لو بزرگوں گونیوں کو سب کو جمع کرویں تو آج جو ہے میں اللہ کا قرآن انہیں سنا رہا تو فرماتے ہیں کہ جوانی تھی اللہ نے سیتی تھی طاقت بھی تھی جوش تھا جذبہ تھا اصل میں ہم لوگ انہیں تو قرآن کو ایک عام کتاب سمجھ کے پڑھا ہے نا وانا قرآن سینے میں ہو تو خود و خود ایک جذبہ ہو جن کے دلوں کو اللہ کے قرآن سے تعلق جڑ گیا ہے نا یہ ان سے پوچھیں وہ کسی نے جیسے مثال دی ہے نا جی کہ اپنا وہ ایک ہمارے ملکوں کی ایک مثل مشہور ہے کہ بھی ایک بہو نے اپنی ساتھ سے کہا کہ امی میرا بلادت کا وقت قریب آنے والا ہے تو میں ابھی سو رہی ہوں تو جب بچہ پیدا ہونے کا وقت آئے تو مجھے جگا دیجئے تو ساتھ نے کہا بے وقوب تم محلے والوں کو جگا ہوگی ہم تمہیں کیا جگایں جب بلادت کا وقت آئے گا تو ساتھ محلے کو خود اٹھا دے گی ہمیں تمہیں اٹھانے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی تو جس کے دل میں قرآن کا درد ہوتا ہے نا فرم اس کو بھی وہ دمانے کو اٹھاتا وہ دنیا کو اٹھاتا اس کو نہیں اٹھانا پڑتا اس کو چین نہیں ہوتا وہ قرآن کا اسی لئے ہے آپ دیکھیں نا جی کہ اللہ والوں کو اہل دل کیوں کہتے ہیں جو دیکھیں نا اہل اللہ جو ہیں اولیاء اللہ جو ہیں کہتے ہیں یہ بڑے اہل دل آنے ہیں دل تو سب کا ہے کافر کا بھی دل ہوتا ہے مسلمان کا بھی دل ہوتا ہے اہوان کا بھی دل ہوتا ہے تو وہ اہل دل کا کیا مانا ہے یعنی باقی کا دل نہیں ہوتا صرف ان کا دل ہوتا ہے تو اس لئے علماء نے لکھا کہ وجہ یہ ہے کہ جس انسان نے اپنا دل اللہ کو دے دیا تو وہ اب اہل دل بنا تم نے دل دنیا کو دیا تم نے دل پیسے کو دیا تم نے دل کرنسی کو دیا تم نے دل کسی لڑکی کو دیا تم نے دل کسی خوبصورت لڑکے کو دے دیا تم نے دل محل محاق وقان گاریا ان شہوات دنیا کو دے دیا تو تم تو اہل دل نہ رہے تم نے تو مٹی بھیج کیا ہوں بھی مٹی ہو گئے تو جس دل میں اللہ کا ذکر آ گیا اللہ سے تعلق جڑ گیا اب وہ اہل دل بن گیا دل بنا تب ہے اب اللہ سے تعلق جڑا تو حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے قرآن شروع کیا اور میں نے کہا کہ بس آج ہمت کرتے ہیں ساکہ یہ روز تو ہمیں نہ کہتے رہیں تو فرمائے کہ الحمدللہ سنوہ الحمدللہ پندرہ پارے پہ پہلی رکعات کی اور دوسری رکعات پہ آخری پندرہ پارے ختم کی ہے سہری کا وقت ہوا قرآن ختم ہو گیا تو اب میں نے جناب بڑے شونک سے اور بڑی خوشی سے دیکھا دادیوں کی طرف بڑیوں کی طرف جن کو تیسری پارے سننا پڑے قرآن شریف تو مجھے دادی نے بھلایا اور کہا کہ ذکریہ تم اور بھی صدا نہ کیا ہو تو سناو اتنی تو میری روز کی منزل ہے وہ نئی بات تو نہیں ہے کہ آج رازم نے قرآن سن لیا اتنا تو میں روز پڑھ لیتی ہوں تو جن کا یہ عالم ہو تو یہ قرآن کا مجدہ کہ سینے میں محفوظ ہو جانا کہ سات سال کا بچہ ہے یعنی یہاں غسیم کا واقعہ ہے اور اسی طرح سوٹ افریقہ میں جہان سبرگ کے قریب ایک جگہ ہے میں نیزیا وہاں میرے اپنے دوست کا بیٹا ہے وہ چھے مہینے میں قرآن حفظ کیا یہاں غسیم کا وہ بچہ ہے یحییٰ ابن یحییٰ جس نے چھے مہینے میں قرآن حفظ کیا تو یہ قرآن کی حفاظت کا اللہ نے ایک ذریعہ بنا دیا ہے کہ ایسے لوگ پیدا کرتی ہے کہ حدیث مبارک میں آتا ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ کی امت کے سینوں کو آپ کی امت کے سینوں کو قرآن کا ایک ضرب بنا دیا ہے ان کی حفاظت کے لئے میں نے ایک برسن بنا دیا ہے جیسے برسن میں کوئی جیس محفوظ ہو جائے تو آپ کی امت کے سینوں میں بھی قرآن محفوظ ہو جائے تو ایک حفاظت کا یہ ذریعہ دوسرا قرآن کی حفاظت کا ذریعہ ہے کتابتِ وحی کتابتِ وحی جو ہے یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے حیاتِ مبارکہ میں ہے اور قاتب الوحی کون تھے خلفاءِ راشدین یعنی حضرتِ ابو بکر حضرتِ عمر حضرتِ عثمان حضرتِ علی اسی طرح حضرتِ زیند میں ثابت حضرت زبیر ابن العوام حضرتِ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرتِ قیس ابن ثابت اسی طرح حضرت محیرہ ابن شعبہ اسی طرح حضرت خالر ابن الولید یہ سب قاتب الوحی ان کو اللہ تعالیٰ نے کتابتِ بواہی کی توفیق عطا فرمائی اور حضور خود حکم دیتے کے لکھو اور اتنی حفاظت کی گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یہ پابند کر دیا کہ صرف قرآن جو میں لکھاؤں گو لکھا کر رہا اور کچھ نہ لکھو تاکہ کہیں خدا نہ خاصتا کوئی غلطی نہ ہو جائے کہ قرآن کے ساتھ کوئی ایک بات بلا بیٹھو جیسے اس کی میں ایک چھوٹی سی نقصال دوں اللہ کرے کہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ جیسے آج کا دیکھ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بلکہ آپ بھی شہر کیسا کرتے ہوں گے کہ رب جبرکن یمانی سے جاتے ہیں دعا پڑتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا وفی اللہ آخرتی حسنتا فقنا عذاب النار وعدخنل جنت وعال لبرار یا عزیز و یا غفار یہ ایسا ایسا پابندی کر دیا کہ یہ قرآن کا تکڑا بلا دیا نوزلاللہ یہ تو نجائز ہے کہ اللہ کی قرآن کی آیت کے ساتھ ہر وقت اضافہ کیے جائے تاکہ عام جاہل آبنی تو یہ سمجھے گا کہ وعدخنل جنت وعال لبرار یا عزیز و یا غفار یہ بھی شہر قرآن ہے تو ہاں آپ پڑھ سکتے ہیں لیکن کبھی پڑھیں کبھی نہ پڑھیں یہ تو نہیں ہے کہ ربنا آتنا آپ کے ساتھ اس کو جزء بنا دے کہ جب ربنا آتنا پڑھنا ہو آپ لازمہ نہیں پڑھنا ہے کہ ادخنل جنت وعال لبرار یا عزیز و یا غفار اسی لئے اتنی احتیاط کی گئی کہ حضور پاک نے فرمایا کہ صرف قرآن لکھو لیکن اس وقت جو قرآن شریف لکھا جاتا تھا تو اس طرح کے انتظامات تو نہیں تھے نا کہ کاغذ موجود ہیں کتابیں موجود ہیں دفاتر موجود ہیں اور جناب ہر قسم کے رنگ کے کاغذ موجود ہیں کلم موجود اس وقت لکھنے کا یہ عالم تھا کہ کبھی کوئی چمڑے کی گھلی مل گئی کبھی کسی لکڑی پہ لکھا گیا کبھی کسی صاف پتھر پہ آیات لکھ لی گئی اس طرح قرآن پاک کے کتابت ہوتی رہی لیکن کسی ایک جگہ پر جبا نہ ہوا قرآن سارے کا سارا لکھا گیا اور حضور کی موجودگی میں لکھا گیا تو قطابت باہی جو ہے یہ بھی ذریعہ تھا اللہ کے قرآن کے حفظ کا کہ اللہ کا قرآن سینوں میں بھی محفوظ ہو گیا سفینوں میں بھی محفوظ ہو گیا اور لکھنے والے کون تھے صحابہ رسول اللہ جن کے بارے میں امت کا یہ متفق علی فیسرہ ہے کہ اصحابت کلہم صدوکن وعدول تمام صحابہ سچے بھی ہیں صادق بھی ہیں آدل بھی ہیں امین بھی ہیں ان سے کسی خیانت کی کوئی توقع نہیں اچھا اسی طرح خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم یعنی جن کے سینے میں اللہ نے خود قرآن کو رکھا ہے ان کے احتمام کا یہ عالم تھا کہ رمضان المبارک میں حضور باقیدہ جبریل امین کے ساتھ دور فرماتے یعنی جبریل اللہ علیہ السلام آتے اور جبریل پڑھتے پھر حضور پڑھتے پھر جبریل پڑھتے پھر حضور پڑھتے دہرائے آجاتا قرآن شریف تاکہ ہے حالانکہ کوئی غلطی کا امکان ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ نے خود محفوظ کیا ہے لیکن پھر بھی حضور تاکہ امت کو سوق ملے کہ جس نے قرآن یاد کرنا ہے اس کو دہرانہ ہوگا اچھا آخری وفات کا جو سال مبارک ہے حضور نے دو دفع قرآن دہرائے تو یہ بھی حفاظت قرآن کا ذریعہ اسی طرح اب جناب آگئے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جنگ یمامہ کے اندر سکتر قرآن شہید ہو گئے قرآن جنگ ہوئی اللہ کی شان ہے قرآن جو تھے وہ شہید ہو گئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں اللہ نے بات جالی حضرت عمر حاضر ہوئے اور انہوں نے آکے سیدنا عبی بکرن الصدیق خلیفہ رسول اللہ بالتحقی رضی اللہ تعالی عنہ کے خدمت میں عرض کیا کہ یا خلیفہ رسول اللہ یہ میں دیکھ کے بالکل پریشان ہو گیا ہوں کہ اگر ایک جنگ میں ستر صحابہ قرآن شہید ہو گئے ہیں خدا نہ خاصتہ خدا نہ کرے ایسے قاری شہید ہوتے جائیں ہوتے جائیں ہوتے جائیں تو پھر قرآن کی حفاظت کیسے ہو تو میری رائے یہ ہے کہ مہربانی کریں آپ قرآن تو موجود ہیں سینوں میں بھی موجود ہیں سفینوں میں بھی موجود ہیں لیکن آپ حکم فروا دیں اگر تو اس قرآن پاک وہ اب جمع کر کے ایک دفت ہے ایک ہی کتاب میں جمع کر دیا جائے بجائے اس کے کہے کسی کے پاس دو سورتیں ہیں کسی کے پاس دس آیتیں ہیں کسی کے پاس چار آیتیں ہیں تو حضرت عمر نے جبرائے دی تو حضرت عبی بکر ربی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یا عبید المومنین انہیں کہا عمر میں کیسے وہ کام کروں اللہ بی ما فعل رسول اللہ صلی اللہ جو حضرت نے نہیں کیا حضرت عمر نے کہا کہ حضرت کے زمانے میں قرآن لکھا گیا حضرت عبو بکرہ آپ بات کو سمیئے کہ یا تو حضرت نے قرآن لکھنے سے منع کیا ہو یا قرآن مجید جو ہے موجود ہی نہ ہو لکھا ہوا تو جب حضور کے زمانے میں قرآن لکھا ہوا موجود ہے اب تو صرف اس لکھے ہوئے کو اپنی جواں کرنا ہے اب دیکھیں نہیں مثلا مارے بعد ایک سو کاغذ ہے سو ورک ہے لیکن غیر مجلد ہے تو کبھی کو ورک گر جائے گا کبھی کو ورک نیچے رہ جائے گا اگر ہم اس کو جلد کر کے کتاب لیں بات تو وہی کی وہی ہے حضرت عبو بکر نے کہا کہ میں سوچتا رہا سوچتا رہا ثم شرح اللہ صدری پھر اللہ نے میرا سینہ بھی کھول دیا کہ عمر کی بات صرف تو اب آپ نے جناب حضرت زید بن سابق کو حضرت عبی بن قاب کو ان بڑے بڑے جلیل القدر قرآن صحابہ کو بلایا اور حضرت عمر کی تجویر رکھی انہوں نے بھی وہی بات کی کہ کیفا نفعلوالذی ما فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم وہ کام کیسے کریں جو حضرت نے نہیں کیا تو حضرت عبو بکر نے انہیں سمجھایا اب وہ صحابہ کہتے ہیں کہ شرح اللہ صدورنا اللہ نے ہمارا زینہ بھی کول دیا ہمیں عبو بکر عمر کی بات سمجھ آگئی اور ہم نے کام کرنا شروع کر اب یہ کام ہوتا رہا ہوتا رہا ہوتا رہا قرآن پاک کے نسخے تیار ان نسخوں میں سے ایک نسخہ تو سیدنا عبو بکر کے پاس رہا ایک نسخہ جو ہے وہ سیدنا عبر کے پاس رہا اور ایک نسخہ جو ہے قرآن پاک کا کامل بی بھی ہم ساتھ پاس رہا رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجبائی اب جناب یہ دیکھیں کہ قرآن پاک الحمدللہ محفوظ ہو گیا نسخے بھی تیار ہو گئے لیکن ان نسخوں میں قرآن پاک کی جو کتابت کی گئی تھی وہ اس انداز میں تھی کہ قرآن ساتھ کے راتوں میں ہیں انزل القرآن وعلیٰ سبت عارفن تو ساتھوں کے راتوں کی ریایت موجود تھی اور اس قرآن کے نسخے میں نکتے بھی نہیں تھے اس قرآن کے نکتے میں عراب بھی نہیں تھے حرکات بھی نہیں تھے اس قرآن کے نکتے میں کوئی علامات بھی نہیں تھے آشار کے یا اخباس کے یا رکو کے یا پارے کے وہی علامات بھی تھے نسخے بھیار ہو گئے اتنے بات کا دور دیکھیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا جب دور آیا تو اب جناب اللہ کی شان یہ تھی کہ اسلام اور پھیلتا چلا گیا پھیلتا چلا گیا لوگ اسلام میں درجہوں کاتے گئے فتوحات سے فتوحات ہوتی گئیں اب تو اسلام جدیر عرم سے بایر نکل گیا بلاد روم فتح ہو گیا کیسے وہ کس را فتح ہو گیا اوہ اسلام تو کہاں جا پہنچے حضرت عثمان کے ربانے میں اب اس کا مشکل یہ ہو گئی کہ مثلا کوفے میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے صحابہ نے لوگوں نے قرآن پڑھا بعض لوگوں نے مثلا حضرت عبداللہ ابن عباس سے پڑھا بعض لوگوں نے قرآن حضرت عبیبن کاب سے پڑھا بعض لوگوں نے قرآن جو ہے وہ حضرت مواز ابن جبل سے پڑھا بعض لوگوں نے قرآن جو ہے حضرت زبیل ابن العوام سے پڑھا تو ان کے پاس جو بھی قرآن بھی وہ اسی قرآن بھی آگے پڑھا دے گئے جو کہ قرآن میں عرب میں کبھی لہن میں ہر عربی کا لہن اپنا ہے آپ نے دیکھا نا مثلا آپ کے مختلف لوگ جو ہیں مثلا ایک پنجابی قرآن پڑھ رہا ہو اس کا اپنا لہن ہے ایک پتھان قرآن پڑھ رہا ہو اچھا اب یہ الگ بات ہے کہ پتھانوں میں بڑے بڑے کاری پیدا ہوئے کاری پیدا ہونا تو وہ تو ہر قوم میں پیدا ہوئے پنجاب میں بھی ہوئے سندھ میں بھی ہوئے پتھانوں میں بھی ہوئے بلوچوں میں بھی ہوئے انڈونیشیا میں بھی ہوئے ہر زباد میں کاری پیدا ہوئے اب تو ماشاء اللہ ایسے کاری ہے کہ یعنی آدمی حیران ہوتا ہے کہ آج یہ بھی کاری پڑھ رہا ہو تو معلوم ہوتا ہے کہ مصری پڑھ رہا ہے درباست پڑھ رہا ہے یہ الگ بات ہے ایک ہوتا ہے مجموعی طور پہ جب قرآن پتھان پڑھ رہا ہو تو اس کا اپنا ایک لہج ہے اچھا آؤ دور نہ جائیں یہاں آپ کے پاس جو رہتے ہیں یہ کالے حضرات تکرونی ہیں ان کا اپنا ایک لہج ہے ان کے ساتھ بیٹھ کے آپ قرآن پڑھے گا آپ حیران ہو جائے آپ تو صبر بھی نہیں کر سکتے میں نے ایک دفعہ اتفاق ہے کب قرآنی بات ہے میرے ساتھ ایک دوست نے فوت ہو گیا اللہ کی قبر پر رحمت فرمائے مغرب کی نواز کا وقت تھا اور بھاگتے ہوئے ہمیں جو آگے چھٹی سی مسجد میں بھی تو اس نے ہم داخل ہو گیا ابھی جماعت تو نہ جائے اب آگے جناب وہ مسجد تھی ہمارے تکرونیوں کے علاقے کی اور امام بھی تکرونی اور جماعتی بھی تکرونی یہ شکر ہے کہ بلکل اب آخری رکھتا ہوں آخری صرف میں اب اس نے جناب جب قرآن شروع کی نجی نا آتینا کل قوسڑی میں تو برداشت کر گیا وہ تو نماز چھوڑ کے پھاگیا اور یہ میرا خوابی تھا اس کو ہنسی آگئی اور پھر وہ جانتا تھا کہ یہ تو حضرت بلال کی براہ ایک ہاتھ ہمارا تو میں انشاءاللہ اپنے مل کو پہنچ جاؤں گا وہ تو نماز چھوڑ کے پھاگیا میں البتہ بڑی مشکل سے بارہ ضبط کیا بھی نماز بھی خراب نہ ہو ہنسوں بھی نہ تو اللہ کہنے میری جماعت میں جائے اب اندازہ کریں اس طرح تو برداشت کر سکتا ہی نا آتینا کل قوسڑی فَسَلْلَدْبِكَوَنْ حَرِي اچھا میرے اپنے گارے میں اپنے پاس ایک میرا شاگر تھا ماشاءاللہ اب تمہیں گیا میں ایک دفعہ پاکستان وجہ ملا تو کہتا ہے استاد اب میں بہت بڑا بولوی بن گیا میں نے کہا اچھا ہو گیا میں نے کہا یا میرے تیرا استاد بولوی نہ بن سکا رکھا شکر ہے کہ تو بولوی بن گیا اچھا وہ میرے پاس تو آنچ ہی پڑھتا تھا اب جانا میں نے جتنا زور لگا سکتا تھا نجی میں آخر میں نے اس پہ ہاتھ بانگ زرمی والمکذبینا وہ کہہ جرمی والمکجبینا محاجر میں جتنا ہوں بھئی اللہ کے بندے جرمی نہیں زرمی ہاں استاد ٹھیک تو پڑھ رہا ہوں جرمی والمکجبینا اب جو مردیہ ہے ہم نے کر لیا اس کا وہ جرمی نہ ٹھیک ہوا اچھا اسی طرح جو غیر اللہ مقبوبِ علیہمی یہ ادوات یہ ادوات کا مسئلہ یہ تو بڑے سے بڑا ساری بھی ادا نہیں کر سکتا یہ تو بڑے بڑے کاری جو ہے نا بیچارے وہ نہیں پڑھ سکتا تو اس لیے اچھا اب قرآن میں آ جاتا ہے کہ اللہ اللذی خلقکم من ضعف من ضعف اب جس نے ضعف پڑا دوسرے نے ضعف پڑا اسے کہا یہ غلط پڑھے اسے کہا تم غلط پڑھے تو یہ جب اختلافات شروع ہوئے تو صحابہ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے بات انہیں کہا کہ امید الگومنین اللہ کا شکر ہے کہ قرآن محفوظ ہو گیا لیکن بات یہ ہے کہ اختلاف قرآن کی وجہ سے لوگوں میں جھگڑا شروع ہو گیا ایک آنمی ایک قرآن پر پڑھتا ہے ایک آنمی دوسری قرآن پر پڑھتا ہے ایک آنمی دوسری قرآن پر پڑھتا ہے اور جو جس قرآن پر اس نے پڑھا ہے وہ کہتا میں صحیح ہوں قاب میں حربانی کر کے اگر قرآن کے نسخے کو صرف ایک قرآن پر تصحیح کرا دیں اور وہی نسخے جو ہیں پورے امثار کو بھیج دیئے جائیں پورے علاقوں میں پورے بلاد میں بھیج دیئے جائیں تاکہ اندہ کوئی جگڑا نہ ہو غلطی نہ ہو جس نے قرآن سبا پڑھنی ہے وہ لیکنیں الگ پڑھیں لاکھ دفع پڑھیں تاکہ کہناتے ہیں سبا بھی محبود رہے ہیں لیکن قرآن ایک قرآن پر ایک طرز پر اچھا پھر طرز کتابت جو ہے وہ بھی ذمکی الگ ہے مثلا اب آپ دیکھتے ہیں نا جی کہ زبر ہے زیر ہے پیش ہے تو پہلے دور میں اس کا کیا طریقہ ہوتا تھا کہ یوں ایک خط جیسے آپ مینس کرتے ہیں نا کسی چیز کو ڈیش لگاتے ہیں ڈیش لگا کے اگر سامنے نکتہ لگا تو یہ زبر ہوتی تھی نیچے لکتہ لگا دو تو زیر ہوتی تھی اوپر لکتہ لگا دو تو پیش ہوتا تھا اور آگے دو نکتے لگا دو تنمین ہو گئی آج بھی کئی قرآنی سی اندازوں چپے ہوئے اس قرآن کے مطابق موجود ہیں کہ وہاں زبر زیر پیش آپ کو نہیں ملے گا آگے صرف ایک چھوڑا سا لکیر ملے گی ڈیش کی طرح اس کے اوپر دیکھیں گے کہ سامنے ایک نکتہ ہے دو نکتے ہیں نکتہ اوپر ہے نکتہ نہیں کی ہے تو حرکات کا ہی عالم تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن کو پھر پورے دوسرک منگوائے بی بی حمسہ کا نسکہ منگوائے گیا تمام نسکے منگوائے گئے تمام قرآن کو بٹھایا گیا اور قرآن کو ایک طرز کتابت پہ اور ایک خراب پہ محفوظ کر دیا گیا اور وہ سارے نسکے جو ہیں امصار کو بھیجئے اسی لئے آج تک مصاف کو مصاف عثمانی کہا جاتا ہے اور حکم نے دیا گیا کہ بس اب کتابت ہوگی تو مصاف عثمانی تو اس طرح اللہ تعالی کا قرآن جو ہے وہ محفوظ کر دیا گیا اور یہی سے وہ ہے جو روافظ اور شیعہ حضرات تحمد لگاتے ہیں حضرت عثمان نے قرآن جلوا دیئے اور مروان ابن الحکم نے قرآن جلوا دیئے وہ اصل بات یہ تھی کہ جب وہ صحیح اس کا تیار ہو گیا تو اب باقی کا باقی رکھنا جو تھا وہ اور لڑائی اور جگڑا اور فساد کا خطرہ تھا تو قرآن جلانے میں دیکھا جائے گا کہ نیت کیا ہے اگر نیت تحریف ہے نیت نعوذ باللہ تنقیق سے قرآن ہے وہ تو کفر ہے اور اگر نیت حفاظت قرآن ہے اب بسن قرآن کے برکے وہ سیدھا ہو گئے آدمی جلال کے راکھ بنا کے دفن کر دیتے ہیں قرآن ہم یہ تو نہ کہیں گے نعوذ باللہ اس نے قرآن جلا دیا تو بہرحال اس طرح قرآن جو ہے وہ محفوظ ہو ابھی اس بات کو آپ دیکھیں کہ سب سے پہلے یہ تثینہ کتابت اب حرکات و آراب کی بات جو تھی اس میں علماء نے لکھا ہے کہ سب سے پہلے اب الاسود ادھوڑی نے حرکات لگوائے اسی طرح محمد بن خالد نے حمزہ اور شد کو واضح کیا شد مد حمزہ اس کو واضح کیا حجاج بن یوسف کے دور میں اس نے حضرت یعمر سے اور نصر بن عاصم اللیسی اور حضرت حسن بصری رحمہ اللہ علیہ اجمعین ان تین کی قمیدی بنائی گئے تاکہ قرآن مقرم پر زبر زیر آراب دے دی جائیں تاکہ عجبی لوگ جو آئیں جو تو قرآن کہتے ہیں پڑھیں گے غریب ان کو تو پتہ نہیں لگے کر قرآن پہلے سے نکتے ہوتے ہی نہیں تھے نہ نکتے تھے نہ زبر تھے نہ زیر تھا نہ اعراب تھا تو یہ کام ایک لفظ ہوتا تھا اخماس کیا معنی پانچ آیتوں کے بعد ایک نشان دے دیتے ایک لفظ تھا اعشار دس آیتوں کے بعد یہ نشان دے دیتے یہ صحابہ کے زمانے میں نہیں تھا اچھا ایک قرآن پاس میں تھا احضاب اب بھی آپ نے دیکھا ہوگا جو قرآن عربی چھپے ہوتے ہیں لکھا ہوتا ہے حضب 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 تو سات احضاب یعنی سات منزلیں قرآن پاک تو سات منزلوں میں تقسیم کیا گیا تو صحابہ رضوان اللہ علیہم اجوائین کو ایک آسانی ہو جاتی کہ بھی ایک دن میں ایک منزل پہتے ہیں یہ صحابہ کے زمانے سے ترتیب آیات جو ہیں یہ اللہ کے حکم سے ہیں البدہ رکوع جو ہے بعض علماء فرماتے ہیں کہ صحابہ کے زمانے سے ہے اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ بات کے زمانے سے اچھا خدا کی شان دیکھیں کہ پورے قرآن میں پانچ سو چالیس رکوع ہیں پورے قرآن میں بات کے اگر آپ رکوع دیکھیں تو تقریباً پانچ سو چالیس رکوع ہیں اچھا اور یہ بھی علماء نے دیکھیں کہ قرآن کی حفاظت کے لیے دیکھیں کس ہر ہر پہلے سے کہ اگر رمضان المبارک میں قاری احتمام کرے کہ ایک رکوع پہ ایک رقع کرے رکوع کو میں پہ رکعات کرنا اس لیے کہا جاتا ہے رکوع تو اگر ہر رکعات میں ایک رکوع پڑے تو ٹھیک ستائیس نی رات جا کے قرآن ختم ہوگا اندازہ کریں یعنی یہ اجاز ہے قرآن کہ اس کے پانچ سو چالیس رکوع ہیں ہر رکوع پہ آپ ایک رکوع کریں تو ٹھیک ستائیس نی شب میں جا کے قرآن ختم ہو جائے اس لیے بعض علماء نے کہا رہا کہ ستائیس ستائیس نی شب جو ہے وہ زیادہ راجع ہے کہ لیلت القدر کیونکہ ایک اس انداز میں ہم قرآن پڑھیں تو چھبیس کو ختم نہیں ہوتا پچیس کو نہیں ہوتا وہ ستائیس کو جا کے ختم ہوتا ہے اچھا دوسری بات یہ ہے کہ لیلت القدر کا حرف جو ہے چھوٹی صورت میں تین دفع آیا تو ایک صورت میں لیلت القدر کے لرز کو اللہ نے تین دفع ذکر کیا ہے اور لیلت القدر کے نو حرف بنتے ہیں نو کو تین سے ذرہ دینا ستائیس بنتا اس لیے بھی بعض علمان فرمائے کہ راج قول اللہ جاندہ ہے کہ لرز قدر کب ہو ہو سکتا ستائیس میں ہو سکتا پچیس میں ہو سکتا رمضان کے اشن آخر میں جب اللہ چاہے انتیس میں ہو یعنی ایک راج قول ہونے دلائل اب جناب اس طرح قرآن مقدس کے رکوبی ہو گیا یہاں تک پارے بنائے گئے ہیں یہ تو بعد میں ہے حفظ کے لیے یا آسانی کے لیے لیکن ان پاروں میں بلکل یہ کر دیا گیا کہ گویا تیس کو تقسیم کر دیے گا قرآن کو تقسیم پہ بلکہ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ آیت جو ہے وہ اگلے جا کے اب دوسری حفظ کا ذریعہ ہے تباعت قرآن کہ قرآن سب سے پہلے چھپا تھا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے زبانے کے جتنے قرآن کے نسخے ہیں وہ سارے کلم ہی تھے وہ تو کلم سے لکھے ہوئے تھے اور اللہ کی شان دیکھیں کہ سیدنا عزی رضی اللہ کی کلم سے لکھا ہوا رسطہ جو ہے آج بھی سنہ یمن میں موجود ہے یعنی سیدنا عزی رضی اللہ تعالی کی کلم کا لکھا ہوا رسطہ آج بھی سنہ میں موجود ہے اور اللہ ان کو جدا دے ان نے بڑا اس پہ خرط کیا خرط کرنے کے بعد اس کو محفوظ کر دیا گیا تا کہ لوگ آ کے دیکھ سکیں اور سنہ سنہ اہم سنت والجماعت کی صداقت والحقانیت اتنی بڑی واضع دلیل ہے کہ حضرت علی کا بھی وہی قرآن ہے جو حضرت عثمان ایک حرف میں بھی فرق اب جناب یہ ہے جو ہمیں کتابوں میں ملتا ہے کہ سب سے پہلے قرآن پاک جو شائع کیا گیا ہے اچھا اللہ کی شام دیکھیں کہ وہ اپنوں سے نہیں بلکہ غیروں نے شائع کیا ہمبرگ کے علاقے میں گیارہ سو تیرہ عیسوی میں قرآن سب سے پہلے تبا ہوا سب سے پہلی تباہ جو کی گئی قرآن پاک وہ ہمبرگ میں ہوئی اور 1113 میں ہوئی اور کرنے والے بھی مستشر کی تھے جو ہمارے میں تھے اچھا کہ قرآن مجید کا ہم جب پڑھتے تھے اب بھی شاید ہو لیکن ہم جب پڑھتے تھے تو سب سے خوبصورت تبات جو تھی جرمنی کی تھی سب سے خوبصورت اور جرمنی کی وہ فرم جو قرآن لیکن سب سے صحیح سب سے خوبصورت اور باقیدہ سونے کے پانی سے لکھا ہوا تو یہاں جو بڑے بڑے رائل فیملی ہے نا وہ قرآن لیتے تھے مہنگا ہوتا تو اس وقت بھی سب سے پہلی جو اس کی تبات ہے وہ 1113 میں ہمبرگ میں ہوئی اس کے بعد مولا عثمان نامی علام تھا اسی وجہ سے مولا عثمان کہلایا ہے اور بعض ربعہ فرماتے ہیں کہ نہیں کوئی اور آدمی تھا لیکن اس کا نام یہی تھا تو اس نے روس کے علاقے میں سنٹ پیٹر برگ میں قرآن شائع کیا وہاں کا ایک شہر تو بچہ تو اس نام کے شہر پوری دنیا میں ہے افریقہ میں بھی ہے روس میں بھی ہیں اور یورپ میں بھی ہیں اور جگہ اوپر بھی ہیں یہ ایک دوسرے کے نام رکھتے رہتے ہیں اس قسم کے سنٹ پیٹر برگ میں اس مولا عثمان نے دوبارہ قرآن تباہ ہوا اس کے بعد قرآن قاضی قستان میں تباہ ہوا اس کے بعد قرآن ایران میں تباہ ہوا یہ قرآن کے تباہ کے مراحل تھے تو اس طرح اللہ کے قرآن کو اب تباہ کے ذریعے بھی محفوظ کر دیا اب جناب یہ دیکھیں کہ قرآن بعد پر بعض مستشرقین کے اعتراض ہیں بعض آداء اسلام آداء دین آداء قرآن وہ ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں بہرحال کافر تو ہی ہے یہود و نصارہ تو ہی ہندو اور سکھ تو ہی ہیں لیکن بعض ایسے بھی ہوتے ہیں اللہ ماف کرے کہ ہمارے نام نحاد مسلمان جو اپنے آپ کو بڑا بنانے کے لیے نام پیدا کرنے کے لیے شورت آسل کرنے کے لیے تو کفار کو خوش کرنے کے لیے وہ بھی قرآن پاک پہ اعتراض کرتے ہیں جیسے آپ دیکھا آپ نے رشنی پیدا ہوا یا تصریم نصرین پیدا ہوئی اسی قسم کے ہر دور میں لوگ پیدا ہوتے رہے کیوں شورت مل گئی کرن پونٹ جو ہے اس کی حفاظ پہ خرچ ہو گئے کیا کیا ہے کہ اس نے اسلام کے خلاف بات کی ہے تو اس طرح ایک اعتراض جو سب سے بڑا قرآن مقدس پہ کیا گیا وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ قرآن میں مقررات کیوں اگر یہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ نے اپنے رسول پہ بھیجا ہے اور اللہ نے اس کی حفاظت فرمائی ہے اس کو محفوظ بھی رکھا ہے تو کہتے ہیں جی کہ یہ مقدرات جو ہیں کہ ایک ہی قصے کو بار بار بیان کیا جائے بار بار بیان کیا جائے بار بار بیان کیا تو اس سے تو عجیب تھا ایک تأثر بیانا ہوتا ایک ایک قصے کو بار بار ذکر کر تو یہ کیسے اللہ کا کلام ہے اس کو کہتے ہیں مقررات قرآن اچھی طرح ایک اور ان کا اعتراض ہے مستشرکین کا آداء اسلام کا وہ کہتے ہیں کہ اللہ کا اگر کلام ہے تو اس میں ربط کیوں نہیں ہے خود کا معنی ہوتا ہے سرطیب یعنی کلام جو ہے ایک دوسرے سے مسلسل ہو مربوط ہو ربط ہو کہتے ہیں کہ یہ تو عجیب بات ہے کہ واقعہ آرہ آئے مثلا قیامت کا اور درمیان میں آیت آجاتی ہے کہ یعنی اول بھی قیامت کا ذکر ہے آخر بھی قیامت کا ذکر ہے اور درمیان میں ایک بات آجاتی ہے کہ اللہ کے پیغمبر جب قرآن آپ پہ پڑھا جائے تو آپ اپنی زبان مبارک کو حرکت دیکھ نہ پڑھا اور دوسری بات وہ یہ کہتے ہیں کہ مثلا قرآن مقدس نے کسی جگہ تو حضرت نو علیہ السلام کا نام پہلے لیا اور نو علیہ السلام کے بارے میں یہ بھی کہا گیا کہ وہ اول رسول ہے سب پہلے رسول ہے ان کا نام پہلے لیا گیا اور آخر رسول سیدنا محمد مصطفی صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ لیا لیکن کبھی یہ ہوتا ہے کہ حضور کا نام پہلے آگیا اور نو علیہ السلام کا بعد میں کہتے ہیں یہ الٹ کیسے ہو گیا تو اگر یہ اللہ کا کلام ہے تو اللہ تو بھولنے سے پاک مسلمانوں کے رضی تو نعوذ اللہ یہ بات آگے پیچھے کیوں ہو گئی دو بات ہیں تیسری بات وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی کہ ایک لفظ ہے اب صرف ایک آیت کو قرآن میں ایک صورت میں اکیس لفظ ذکر کیا ہے اسی طرح ایک آیت مبارک ہے ایک صورت میں اللہ نے ایک آیت ایک لفظ کو گیارہ دفعہ ذکر کیا ہے ایک دی آخر اس کی وجہ کیا ہے اچھا جنت کا ذکر جو ہے قرآن میں ایک سو انسٹھ دفعہ ہے دو سو ذکر جو ہے قرآن میں دو سو دفعہ ہے اس بات توحید اور رب شرک جو ہے اس میں چار سو پچاس آیا چار سو پچاس دفعہ ہے کیا اسی طرح آپ دیکھیں کہ اللہ نے قرآن میں ابراہیم علیہ اسلام کا نام چیس دفعہ لیا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام چوبیس دفعہ آیا ہے قرآن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام تو ایک سو انسٹھ دفعہ آیا ہے قرآن میں وہ کہتے ہیں کہ جی کیسے اللہ کا کلام ہے کہ ایک پیغمبر کا نام ایک سو انسٹھ دفعہ ایک ہی پیغمبر کا نام چھ مبارک کو اکیس دفعہ ایک صورت میں بار بار فَبِئِ يَعَلَىٰ رَبِّكُمَا تُقَذِبَان فَبِئِ يَعَلَىٰ اچھا اسی طرح ان کا ایک اور اعتراض یہ ہے کہ فَبِئِ اَعْلَىٰ رَبِّكُمَ تُقَذِبَان کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی کون کون سی محمد کو تقریب کرو جو ٹلاؤ تو یعنی یہ تذکیر بن نعم ہے کہ اللہ کی محمد کا ذکر کیا جا رہا ہے اور آخر میں تنبیح کی کہ فَبِئِ اَعْلَىٰ رَبِّكُمَ تُقَذِبَان اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ جب صحابہ پہ یہ آیت پڑی یہ صورت پڑی تو آپ نے فرمایا صحابہ سے ابھی تم تو چوب بیٹھے ہوئے اخوانکم الجن و احسن منکم ربدا تو ان سے تو جنات نے بہتر جواب دیا میں نے جب جنات کو صورت رحمان سنائی تو جب بھی میں کہتا وہ فوراں کہتے تھے لَا نُقَذِبُ بِنِعَمِ رَبِّنَا ہم اپنے رب کی کسی نعمت کو نہیں جسلا دیں تو وہ تو چوب بیٹھے ہوئے اچھا وہ کہتے ہیں کہ جی یہ آیت جو ہے یہ ہے تقضیبِ نعم پہ کہ اللہ نے نعمتوں کا ذکر کیا کہ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان الى آخرہی یہ سب نعمتے ہیں لیکن وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ دیکھو کہ کسی جگہ اللہ نے فرمائے کہ کسی جگہ قرآن کہتا ہے کہ ذکر جہنم کا کیا جا رہا ہے اور آگے کہا جا رہا ہے کہ کون کون تھی نعمتوں کو جسلا ہوگئے تو جہنم بھی نعمت ہوگئی وہ کہتے ہیں کہ یہ اگر اللہ کا کلام ہوتا تو ایسے آیات کیوں آگے تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ میرے نوجوان بیٹے بھائی جو ہیں عزیز جو ہیں جن لوگوں نے بدقسمتی سے نرسری سکولوں میں پڑا ہوتا ہے مشنری سکولوں میں پڑا ہوتا ہے جو انگلیش میڈیم کے سکولوں سے بڑے فخر سے ماشاءاللہ نکلتے ہیں ان بیچاروں کے دماغ میں نہ قرآن ہے نہ رسول ہے وہ جب یہ باتیں سنتا ہے کہتے ہیں بات تو ٹھیک ہے بھئی ملوم قدر یہ ہی ہوتا ہے کہ اللہ کا کلام نہیں ہے تو اس لیے اب ان باتوں کو سوچیں تو سب سے پہلے تو ایک بات کو سمجھیں کہ اگر ہم نے قرآن کو سمجھنا ہے تو قرآن کو قرآن کے اسلوب سے سمجھنا پڑے گا قرآن کو سمجھنا ہے تو قرآن مالوں سے سمجھنا پڑے گا آپ نے کپڑا لینا ہے تو کپڑے مالوں سے دینا پڑے گا آپ کپڑا لینے کے لیے کبھی لوہار کے دکان میں نہیں گئے آپ نے گھری بنوانی ہو تو کبھی سنار کے پاس نہیں گئے آپ نے اگر گاڑی ٹھیک کرانی ہو تو کبھی کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں گئے کہ چھا غازہ پڑا لیکھا لینے گاڑی کو نہیں ٹھیک کر لے گا تو معنی یہ ہے کہ لیکل فن من رجالی کہ اللہ نے ہر فن کے لیے آدمی پیدا کیے ہوتے ہیں اور وہ چیز وہی ملے گی جو اس چیز کا حق دار ہے قرآن بھی قرآن مالوں سے ملے گا اس کے بغیر قرآن نہیں کر سکتا اسی بھی علماء پابندی لگاتے ہیں عام لوگوں پر کہ اللہ کے بندوں قرآن کی تفسیر میں مداخلت نہ کرو یہ نہیں ہے کہ ہر ڈاکٹر جو ہے وہ مفسر بن جائے یہ نہیں ہے کہ ہر سکالر جو ہے وہ مفسر ہاں اللہ نے پیدا کیا اللہ نے علم دیا ہے اسی کے فضل سے انکار نہیں ہے لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ڈاکٹر ہو یا انجیدیر ہو اس کو قرآن جیسے آپ دیکھنے یہ آپ نے ڈاکٹری پڑھنی ہے اگر آپ نے ایف ایس سنس کے ساتھ نہ کی ہو تو آپ کو کوئی میڈیکل داخلہ دے گا کیوں اچھا پھر آپ نے اگر میڈیکل میں جانا ہے تو سرے میڈیکل کے کتاب دو آپ کو کیمیا پڑھنا ہوگا فیدیا پڑھنا ہوگا تو اگر ایک آدمی کو وہ دیکھتے ہیں جی آپ کی بنیاد کیا ہے آپ نے ایف ایس سی نہیں کیا سنس میں نہیں کیا آپ نے تو عدوی کیا آرٹ میں کیا ایف ایف ایس میں کیا آپ نہیں میڈیکل میں آسکتے کیونکہ دنیا میں دو چیزیں ہوتی ایک حرف ہوتا اور ایک سنت ہوتی تو اگر آپ کی تعلیم ہوگی تو آپ کو ادھر لیا جائے گا تو قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ اس کی تعلیم کے بغیر بنیاد کے بغیر جو چاہے سمجھ لے گا اس لیے علماء نے فرمایا اللہ نے قرآن میں سارے علوم رکھے ہیں لیکن رجال کے افہام جو ہے وہ نہیں پہنچے تو اب ہمیں دیکھنا یہ پڑے گا کہ قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے کہ بھی ترتیب کیوں نہیں ربد کیوں نہیں آیت کا آیت سے ربد کیوں نہیں سورت کا سورت سے ربد کیوں نہیں اس کو سمجھنے کے لیے پہلے تو ایک بنیادی بات دماغ میں رکھ لیں کہ قرآن کو آپ تاریخ کی کتاب سمجھ کے پڑتے ہیں آپ کیسے کہانی کی کی کتاب سمجھ کے پڑتے کیا ہیں کیونکہ قرآن نہ توجہ کی کتاب نہ قرآن کوئی تاریخ کی کتاب نہ قرآن کوئی قسط کے کہانیوں کی کتاب اللہ نے خود جو قرآن کے بارے میں فرمائے قرآن کیا ہے فرمایا حدن قرآن ہدایت قرآن کیا ہے فرمایا موئزتا قرآن جو ہے درانے قرآن کیا ہے فرمایا حدن ورحمتا قرآن رحمتا قرآن کیا ہے فرمایا شفاہ قرآن شفاہ قرآن کیا ہے فرمایا قرآن ذکر ہے انہو لذکر لکا و لقومك انہا لہن نزلنا ذکر و اِنَّا لَهُ لَحَافِزُ قرآن کیا ہے بھر میں قرآن نور ہے انزلنا الیکا نورا مبینا وَتَّبِعُ النُورَ اللَّذِي أُنزِلَوَا تو جب آپ قرآن کے بارے میں پہلے دماغ میں یہ رکھیں کہ اللہ نے ہمیں کہا کیا ہے کہ میں نے کسا بھی ان کے عذری ترتیب نہیں ہے تو تم قرآن بہتراز شروع کر دو قرآن جو ہے وہ ہدایت ہے اب ہدایت کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جیسی ضرورت ہو اسی طرح کی ہدایت کی جائے آپ دیکھیں نا ایک ہدایت آپ اچھے کو کرتے ہیں ایک ہدایت آپ بیوی کو کرتے ہیں ایک ہدایت آپ بیٹی کو کرتے ہیں ایک ہدایت آپ دوست کو کرتے ہیں ایک ہدایت آپ عام لوگوں کو کرتے ہیں سب کے حالات الگ الگ ہیں تو جیسے جیسے حالت ہوگی اسی طرح کی ہدایت کام آئے گی ورنہ تو ہدایت کام ہی نہیں آئے اسی طرح قرآن پاک جب آیا ہے تو قرآن پاک جو ہے وہ نذیر ہے اور مشیر ہے تو اب دیکھنا پڑے گا کہ کہاں انذار کی ضرورت تھی کہاں افشار کی ضرورت تھی کہاں وعید کی ضرورت تھی کہاں وعد کی ضرورت تھی تو جب ان جیسوں کو سب لے رکھو گے تو حیران ہو جاؤ گے کہ قرآن میں تو جو ترطیب ہے وہ بیسی دنیا کی کتابیں ہیں ہی نہیں مرنے جیہاں مثلا آپ ڈاکٹر ہیں آپ ایک مریض کا ایراج کرنی آپ نے جناب مریض کا ایک نسخہ تجیز کیا کہ جی پہلے آپ نے صبح اٹھ کے یہ دوائی لینی دوپیر کے کھانے کے بعد یہ دوائی لینی رات کے کھانے سے پہلے یہ دوائی لینی پھر رات کو سونے کے وقت آپ نے یہ دوائی لینی ہے اب جناب آپ اس کو ایک ترتیب بتا رہے ہیں ا Churchill ایک دوائی آپ اس کو دیتے ہیں آپ کہتے ہیں چوبیز گھنٹے میں جی کسی وقت لے لیں آپ کوئی بات کسی وقت نہیں دیتے ہیں ایک دوائی آپ دیتے ہیں اس کو کہنے ہیں یہ خالی پیڑ نئی لینی ہے خالی پیڑ لوگ ہے تو بھئی کسان ہو جائے گا پھر مجھے نہ کہنا ہے اور ایک دوائی اس کو دیتے ہیں آپ کہتے ہیں شرط یہ ہے کہ یہ خالی پیر دینی ہے نحار مو سب سے پہلے اٹھنے کے بعد یہی دوائی دیں آپ کیوں وجہ کیا ہے کہ آپ اس کا علاج کر رہے ہیں تو جیسے آپ ایک عدیہ عبدان کے معالج ہیں اس انداز کو اختیار کرتے ہیں جو اس کی بیماری کے لیے مناسب ہے بدن کے لیے مناسب ہے تو اللہ کا قرآن تو ہماری روحانی بیماریوں کی شفاہ ہے وہ بھی تو مریض کی حالت کے مطابق نادل ہوتا رہا کہ جیسا مریض آیا نسخہ آگیا جیسا مریض آیا جبرید علیہ السلام جتے آیات دیکھے آگئے جیسے امراض روحانی کے مریض بڑھتے گئے اسی طرح قرآن کی بارش برستی گئی کبھی سامنے مشرق ہے کبھی سامنے پریش ہیں کبھی سامنے یہود ہیں کبھی سامنے نصارہ ہیں کبھی سامنے منافقین ہیں کبھی سامنے مخلصین ہیں کبھی سامنے صحابہ ہیں کبھی سامنے احباب ہیں کبھی اہلِ بیت ہیں کبھی زندگی کے داخلی مسائل پہ قرآن ہدایت دے رہا ہے کبھی خارجی مسائل پہ ہدایت دے رہا ہے تو جب اس انداز تو سامنے رکھیں گے تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ قرآن جیسی سرطیب تو کسی کتاب میں آئے ہی نہیں دنیا ایک ایک لفظ موتیوں کی طرح جڑا ہوا باقی رہا تھا قرارِ قرآن تو انشاءاللہ زندگی باقی تو بات باقی چونکہ والا المہ مضبون ہے وما علینا ادل بلاغ فآخر دعوانا اللحمدللہ رب العالمين اللہ حمد للہ رب العالمین